اسلام علیکم ناظرین صحراب برکت آپ سے مخاطب ہے دوہ آزارہ کیس کی ایک بڑی امپورٹن نیوز جو آج کے دن میں اس پر غور کیا جا رہا ہے جو بہت حد تک میس ہو گئی ہے جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک ٹولہ ظاہرہ بیٹھا ٹولے کی شکلیں اتری ہوئی تھی چہرے کے تحصرات بڑے عجیب و غریب تھے اور انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا اور بڑے پریشانی کا اظہار کیا ہے ڈیفنڈ کرنے کی کوشش کی ٹیکسی ڈرائیور کو اور کہا گیا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور سامنے آ گیا ہے اور ٹیکسی ڈرائیور کا نام ڈاکٹر زیر سے جوڑا جا رہا ہے لیکن بات اس سے آگی نکل گئی ہے کہا جا رہا اس ٹیکسی کا کوئی کنڈیکٹر بھی تھا اور وہ کنڈیکٹر ایک خاتون تھی بہت جلد اس خاتون کا نام بھی سامنے آ جائے گا جس طرح یہ ٹیکسی ڈرائیور کا مومہ حل ہوا اس کنڈیکٹر کا مومہ بھی حل ہو جائے گا اب باتیں پیچھے نہیں رہیں گے لیکن بڑی بڑی چیز کیا ہے اب بڑی جو خبر ہے وہ کیا ہے جس پر بہت زیادہ ڈسکشن میرے دوست یوٹیوبرز نے اس طرح نہیں کی دوازارہ کی بازیابی یعنی کہ گزشتہ رات دوازارہ کو بازیاب کروا لیا گیا تھا اس خبر پر میں آج دن سے تحقیقات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں نے بے شمار لوگوں سے کنڈیکٹ کیا آپ کہہ سکتے ہیں تکرم پچیس سے تیس لوگوں کو میں نے کالز کی درخواست کی ریکوست کی کہ مجھے یہ کنفرم کریں یہ سب سے بڑی خبر ہے کسی بھی بڑی ہائپننگ سے تو جو چیزیں کنفرم ہوئی ہیں ابھی بھی انافیشل ہیں لیکن جن انافیشل سورسز نے کنفرم کی ہیں وہ بڑے اوثنٹک لوگ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 99.9% یہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا بنیادی طور پر ہوا کیا کہ جب اقرار الحسن نے ویلوگز کیے اور دوسری دفعہ اقرار الحسن نے ویلوگ کر کے وارننگ دی کہ بچی کو خودکشی کروا کر اسے الگ رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی اقرار کے میسج کے اوپر کچھ اداروں نے کارروائی کی ہے اور یہ پاکستان کے بڑی موتبر اور سنسٹیو ادارے ہیں حساس ادارے ہیں پاکستان کے اور یہ دنیا میں بہترین ادارے ہیں بست ادارے ہیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے اور انہوں نے بچی کو بازیاب کروا لیا ہے اور ابھی بچی ان جو ادارے ہیں کچھ ایک حساس ان کے پاس موجود ہے ان اوفیشل ہے بٹ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ان کا کہنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میدی علی کا عزمی مطمئن ہے اس ساری ڈیولپمنٹ سے مطمئن ہے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ کل سے بچی اور ڈاکٹر زہیر کے بارے میں پتا نہیں چل سکا ڈاکٹر زہیر کے بارے میں اس لیے نہیں پتا چل سکا کیونکہ وہ تو بھاگ گیا یا پھر وہ بھی ان اداروں کے پاس ہے اس کی بھی حتمی نہیں آسکی لیکن بچی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ کنفروم اقرار الحسن نے انفارمیشن دی اقرار الحسن نے اپنا سارے کونٹیکٹس ان کے سامنے رکھے اور اس کے بعد انہوں نے ٹریس کر کے بچی کو بازیاب کروا لیا اس کے بعد انہوں نے کہا ایک کال ٹریس کی گئی ہے ایک کال اسے انٹرسپٹ کیا گیا سنا گیا اور اس کال میں یہ کہا جا رہا ہے اور یہ جو ٹولہ موجود ہے جو نو بجے محفل میں موجود ہے ان میں سے ایک نے یہ کہا ہے اس ٹولے نے کہ اداکارہ سخت پریشان ہے کہ ان دونوں سے ایک ٹائم تک اداکارہ پر کبھی کونٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا کیوں نہیں ہو پا رہا تھا یہ بڑا سوالیا نشان ہے اس کے بعد انہوں نے کنفرم کیا کہ جو بائیس لوگوں کی لسٹ ہے سامنے اس میں شبیر کا نام شامل ہے جو بشیر لکھا گیا ہے یہ اصل میں شبیری ہے اور پولیس کی غلطی ہوئی ہے ظاہر ہے غلطی نہیں ہوئی انویسٹگیٹیو آفیسر جیستارہ سے جبران ناصر نے کہا کہ وہ معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید اس نے کوشش کی ہے آخری سکون دینے کی شبیر کو کہ اس کا نام بشیر لکھ دیا گیا تو یہ بشیرہ بھی اب پکڑا گیا ہے یہ بشیرے کا نام شامل ہے یہ شبیرہ ہے لیکن اس کا نام بشیرہ لکھا گیا ہے اور یہ بھی پکڑا گیا ہے لیکن جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ بچی بازیاب ہے بچی حساس اداروں کے پاس ہے اور یہ بڑے قریبی فیملی کے سورسز کنفرم کر رہے ہیں مزید انہوں نے کہا ہے کہ کچھ وقت دیں تاکہ حتمی طور پر کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی منظریاں پر لائی جا سکیں خیر رکھئے گا اپنا اللہ حافظ